اللہ صلی اللہ و رحمل و عظیم محمد اوزو باللہ من الشیطان اللہین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علیہ وشف الانبیاء والمسلین وعلیہ وعالیہ ویترتہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین القاسومین سلوات اللہم صلی اللہ محمد حالی محمد سامین اکرامی ایک مسلسل گفتگو کا نقطہ آغاز طبقوں کی جائے گی کہ میں سرنامہ خطاب کا اعلان کروں لیکن ابھی موضوع کو الفاظ میں ڈھالنے سے پہلے وہ پسپنظر پیش کر دوں کہ جس میں انوان کلام خود بخود واضح طور پر ذہنوں تک منتقل ہو سکے انسان دنیا میں جب قدم رکھتا ہے تو زندگی کے ماہ و سال کے سفر کے ساتھ وہ ایک اور سفر شروع کرتا ہے جسے ہم علم و آگہی کا سفر کہہ سکتے ہیں ایک انجانی دنیا سے اس دنیا زاہر میں آنکھ کھولنے والا بچہ چاہے کسی اور شئے کا ابھی ادراک کر سکے یا نہ کر سکے سب سے پہلے تو اپنے وجود کے ہونے کا حساس ہوتا ہے یہ علم کی پہلی منزل تھی جہاں وہ اپنے آپ سے آگاہ ہوا یہ آگہی وہ معرفت نفس کی منزل نہ سہی وہ جب اپنی خوبیوں اور خامیوں سے باخبر ہونے کی گھڑی آتی ہے وہ نہ سہی وہ ممکن ہے کہ ساری زندگی نہ آئے لیکن کم از کم اپنے موجود ہونے کا حساس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کے ساتھ بابستہ وہ تمام ضرورتیں کہ جو اس میں کو برقرار رکھ سکیں ان کا حساس وہ سانس لینے کی تمنہ ہو وہ بھوک کی صورت ہو اور پھر جہاں سانس لینے کا تصور اُبھرا وہاں اس کا طریقہ سیکھنا یہ اس کے علم میں اضافہ تھا جب بھوک کی خواہش ہوئی تو منبع غزق کا تلاش کر لینا اپنے پیٹ کو بھرنے کا انداز سیکھ لینا ہر چند کے استاد فطرت ہے رہنمائی خود اس کا نظام جسم اپنے طور پر کر رہا ہے لیکن ہر ہر لمحہ اس کی آگہی میں اس کے علم میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اگر غور فرمائیے تو زندگی کے اس سفر میں جس کا نام علم کا سفر کہیے اس سفر میں جتنی زیادہ مسافتیں انسان تیہ کر لے گا وہی اس کی کامیابی کا راز ہوگا وہی کامیابی کا پیش خیمہ ہوگا قلت علم ناکامی ہے شکست ہے تباہی و بربادی ہے اور قصد علم بقا کا سامان ہے اور کائنات پر انسان کے تصرف کی دلیل ہے یہ علم کا سفر جاری رہتا ہے لیکن یہ تمام علم جو انسان حاصل کر رہا ہے اس دور میں اور اس کے بعد زندگی کے اور مدارج پر اس علم کے لیے قدرت نے اس کو پانچ وسیلے عطا کیے ہیں حواس کی وہ پانچ صورتیں کہ جو کچھ وہ جانتا ہے یا اپنی نگاہوں سے دیکھ کے جانتا ہے کانوں سے سن کے آگاہ ہوتا ہے زبان سے چک کر اس سے باقبر ہوتا ہے ناک سے سوم کر واقف ہوتا ہے ہاتھ سے چھو کر اس کے متعلق کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے تو علم کے یہ پانچ وسیلے ہیں جو انسان کو حاصل ہیں وہ چاہے زیر زمین کی حقیقتیں ہوں بالائے آسمان کی خبریں ہوں جو کچھ کائنات میں انسان جان سکتا ہے وہ انہی پانچ ذرائع کو استعمال کر کے وہ جانتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے زندگی کے مراحل کو تیہ کرتا جاتا ہے اور فرمائیے کہ ترقی کے جتنے مدارش گزرے ہیں وہ انسان کی اسی مشاہدے کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں وہ جو جو فتوحات حاصل کرتا گیا ہے نظام قدرت کی جن جن طاقتوں کو اپنے قبضے میں لاتا گیا اور ان پر تصرف حاصل کرتا گیا وہ اس کے مشاہدے کا ہی انہی پانچ صفات کا ہی نتیجہ تھا کہ ان چیزوں پر تصرف حاصل کرتا گیا اختیار پیدا کرتا سلا گیا جب تک وہ احساس کے ان پانچ وسائل کو استعمال کر کے علم حاصل کر رہا تھا یقیناً کامیابیاں اس کا قدم چوم رہی تھی لیکن اب انسان کو اس مرحلے پر رکھ کر ذرا یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کے علم کا منبع صرف یہی پانچ وسیلیں ہوں تو ابھی انسان اس سطح پہ ہے جو کسی اور حیوان کو بھی حاصل ہے غور فرمائیے کہ انسان کے اگر یہی پانچ ذرائع علم کے ہوں تو یہی پانچ ذرائع وہ ہیں جو دنیا کے تمام حیوانوں کو انہی ذریعوں سے علم حاصل ہوتا ہے وہی سماعت ہے وہی شامہ ہے وہی بسارت ہے وہی لمس کا احساس ہے وہی ذائقہ ہے یہی پانچ صفتیں ہیں جو تمام حیوانوں کو علم فرام کرتی ہیں اپنے ماحول سے آگئی فرام کرتی ہیں تو گویا جب تک حصول علم کے یہ پانچ ذرائع ہوں انسان ابھی صرف حیوان ہے انسان نہیں بنا یہاں تک ابھی اس کی سطح اسی حیوانیت کی سطح ہے بلکہ اگر تھوڑا سا غور و فکر سے اور کام لیں تو شاید یہ کہیں کہ ہر چند کے حیوان ہے حیوان میں بھی کوئی بلند مقام نہیں رکھتا بلکہ شاید پہسترین مقامات میں سے ایک مقام ہو اس لیے کہ جب اسی حواظ کو انہی حصوں کو ہم دوسرے حیوانات میں دیکھتے ہیں تو کہیں دیکھتے ہیں کہ کسی پرندے کی بسارت اتنی زیادہ ہے کہ وہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے چالیس پچاس میل کے فاصلے پر بھی اپنے شکار کو دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ قوتِ نظر ہماری اتنی صلاحیت نہیں رکھتی ہم جانتے ہیں کہ سونگنے کی صلاحیت حیوان میں ایسی ہے ہم خوشبو اور بدبو میں تو امتیاز کر لیتے ہیں لیکن ہم میں یہ امتیاز نہیں ہے کہ سونگ کے فیصلہ کر سکیں کہ یہ چیز کھانے کی ہے یا کھانے کی نہیں ہے کتنے حیوان ہیں جن کے قدرت نے غزہ مقرر کی ہے کہ تمہیں صرف گوشت کھانا ہے کتنے حیوان ہیں جن کے لیے نباتات کو ان کی غزہ قرار دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کتہ راستے سے گزر رہا ہے راستے میں کتنی کھانے کی چیزیں موجود ہوں لیکن سوم سوم کر چھوڑتا جائے گا ہاں جہاں اس کی غزہ محسر ہے اسے کھا لے گا ہمیں حلال و حرام کوئی بتانے والا بتائے اس کو حلال و حرام اس کی قوتِ شامہ بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے تمہارے لیے اور یہ کھانے کی چیز نہیں ہے تمہارے لیے اس احساس کا کم از کم انسان مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں تک لمس کے حص کا تعلق ہے یا سماعتوں کے حص کا تعلق ہے تو ہم نے یہ تفصیلات بھی سنی کہ اگر زلزلہ آنے والا ہو تو سیمچ و گراف آپ کو اس وقت کی خبر تو دے سکتا ہے کہ جو زلزلہ آیا تھا اس کی کیا قوت تھی کیا حیثیت تھی لیکن ابھی تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہو سکا جو آنے والے زلزلے کی خبر دے سکے لیکن اہل نظر اطلاع دیتے ہیں کہ جب زلزلہ آنے والا ہو تو اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ایسی ہے کہ چونٹیاں اپنے بلوں سے باہر نکلاتی ہیں سراخوں سے باہر آ جاتی ہیں اس لیے کہ ان کو قدرت نے یہ سکھا رکھا ہے کہ اگر زمین کی تہیں آپس میں تہو بالا ہوئیں تو تمہارے ننے ننے سراخ اپنی جگہ پہ مسمار ہو جائیں گے اور اس میں تم اپنا وجود ختم کر بیٹھو گی اس لیے وہ پہلے ہی اپنے ان گھروں سے ان پناہ گاہوں سے باہر نکلاتی ہیں زلزلہ آنے سے پہلے اب بتائیے زلزلے کے دبے قدموں کی آہٹ کو سننے کی صلاحیت انسان کو تو حاصل نہیں ہے جو ان چوٹیوں کو حاصل ہے حقید چوٹیوں کو غرض اگر ان حیوانوں کی انصفات کو دیکھیں تو اتنی غیر معمولی ہیں کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی زردہ برابر بھی ان کے برابری نہیں کر سکتا تو اگر احساس ہی باہت ذریعہ ہو اردگرد کے ماحول سے باخبر کرنے کا تو انسان نہ صرف یہ کہ حیوان ہے بلکہ کم تر درجے کا حیوان ہے کیونکہ یہی ذریعہ دوسرے حیوانوں کو ہم سے بہتر حاصل ہے پھر یہ انسان وجود آدمیت سے انسانیت کی سطح پر کب آتا ہے وہ انسان جو دنیا میں حیوانوں کی سطح میں پیدا کیا گیا ہے وہ اشتف المخلوقات انسان کب بنتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا ضربیہ علم ہو کہ صرف اشیاء کی تفصیل نہ بتائے یہ نہ بتائے کہ کون سی شاہ کیسی نظر آ رہی ہے کیسی نرم یا گرم ہے اس کو چھو کر اس کی کیفیت کا اندازہ نہ لگائے بلکہ یہ بھی بتائے کہ کون سی شاہ اچھی ہے کون سی بری ہے کس کا استعمال صحیح ہے کس کا غلط ہے یہ صحیح غلط کا علم یہ اچھے برے کا علم یہ اشیاء کی ظاہری صورتوں میں نہیں ملے گا حواس اس کی خبر نہیں دے سکے گا اس کی خبر دینے کے لیے کوئی ایسا ذات چاہیے کہ کچھ وہ باتیں بتا سکے کہ جو مشاہدہ نہ بتا سکتا ہو کوئی ایسا ذریعہ علم جو ہمیں ان چیزوں سے باخبر کر سکے جو ہمیں سب سے بڑی بات اس انسان کے سامنے اللہ نے جو عقل دی ہے مشاہدے کی تمام اطلاعات ملنے کے بعد جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں موجود کوئی شاہ ایسی نہیں ہے جو بلا مقصد تخلیق کی گئی ہو جب وہ دیکھتا ہے کہ معمولی سے معمولی حقیر سے حقیر چیز کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کسی نے کسی غرض سے اس دنیا میں وہ نظر آتی ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اس کے وجود کا مقصد کیا ہے جن کو اللہ نے اپنے نظام تقویم کا پابند کیا ہے جنہیں کن کہ کے خلق کیا ہے اور کن کے نظام کے تحت ہی وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کا مقصد وجود کیا ہے جتنے حیمان ہیں جتنے اور یہ جو زمین و آسمان ہیں یہ شجر و حجر ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ تخلیق کس لیے گئے ہیں کیے گئے ہیں وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس کے لیے خلق کیے گئے ہیں ذرہ برابر بھی نہ اس مقصد سے انحراف ہے نہ اس راستے سے انحراف ہے جس راستے پہ ان کو ڈال دیا گیا اگر سج پوچھئے تو دنیا انسانوں کے معصوم ہونے کی قائل نہیں ہے لیکن اگر کائنات کو دیکھیں گے تو سوائے انسان کے باقی ہر مقلوق معصوم ہے کون سے کیا یہ درخت کوئی گناہ کرتے ہیں کیا یہ حیوان کوئی گناہ کرتے ہیں کیا یہ چاند ستارے جن کو اللہ نے ایک خاص ڈگر پہ ڈال دیا ہے چل رہے ہیں کبھی اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں نہیں سب اپنے اپنے معین راستے پر حکمِ الہی کے پابند مسلسل اس طرح سے طرزِ عمل اختیار کیے ہوئے ہیں جس طرز کے تحت ان کو پیدا کیا گیا ہے جس کام پہ ان کو لگایا گیا ہے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ایک انسان ہے کہ ذرا سے اندھراف کی اپنی مرضی کو استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو اب اس کا راستہ بدلتا ہے برنا دنیا میں اور کسی شئے کا راستہ نہیں بدلتا نہیں تبدیل ہوتا تو جب ساری کائنات با مقصد بھی ہے اور اپنے مقصد کے حصول کی کوشش بھی کر رہی ہے تو کیا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خود اس کے وجود کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا وہ بھی اس دنیا میں کسی غرص سے آیا ہوگا اب یہ کون بتائے کہ اس کے وجود کا غرص کیا ہے اس کے وجود کا مقصد کیا ہے کم سے کم جو کم سے کم مقصد سمجھ میں آتا ہے یعنی اس کائناتی کینوس پر انسان کے وجود کی کیا ضرورت تھی یا یہ کہ اگر انسان کی ضرورت تھی تو اس دنیا کے وجود کی کیا ضرورت تھی یا دنیا کے وجود کی ضرورت تھی تو اس پورے کائناتی کے وجود کی کیا ضرورت تھی یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کے جواب کی ضرورت ہے لیکن انسان ان سوالات کا جواب نہ حاصل کرے اسے مقصد وجود کائنات نہ سمجھ میں آئے اسے مقصد وجود زمین نہ سمجھ میں آئے اسے مقصد وجود انسانیت نہ سمجھ میں آئے کم از کم یہ تو سوال ہوگا نا کہ وہ خود کیوں ہے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے تو جو سب سے چھوٹا مقصد کم سے کم اس کو سمجھ میں آئے گا وہ سوائے اس کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زندگی حرف آخر نہیں ہے یہ زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی یقیناً اس کے بعد کی کوئی اور زندگی ہے اور یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اس زندگی کے لیے اپنے کو تیار کر سکیں اپنے آپ کو اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف کر سکیں لیکن اگر کسی دوسری زندگی کا تصور ضروری ہے اس زندگی کو کسی نظام کا تابع کرنے کے لیے غور فرمائیے کہ اس زندگی میں ہم کسی بات کو اچھا سمجھ کے کیوں اپنائیں اور برا سمجھ کے کیوں چھوڑیں کوئی تو پہمانہ ہونا چاہیے نا کوئی تو سبب ہونا چاہیے ذرا کچھ مشکل منزلیں ہیں لیکن آج تمہید کے مرحلوں پر بات کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرات کے اذان پر ماضی میں بھی تجربہ ہوتا رہا ہے مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی اور ویسے بھی صاحبان علم کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے ان کے لیے یہ باتیں روزمرہ کی باتیں ہیں کوئی اتنی پیچیدہ اور مشکل باتیں نہیں ہیں ہم انسان کے ذہن کے اور انسان کی صلاحیتوں کے متعلق کم از کم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کے متعلق اگر کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے تو کسی نے کسی بہتری کے خواہش میں کرتا ہے تو اگر زندگی میں بہتری کی امید ہے چلیے ہم نے بہت کچھ کر لیا پھر یہ سوال کہ اچھا یہ بہتری جو تھی اپنے لیے کر رہے تھے اب اپنی اولاد کے لیے کرو گویا آنے والے وقتوں کو بہتر بنانے کے لیے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس زندگی میں کچھ پابندیاں اپنے اوپر آیت کرنی پڑتی ہیں کچھ ایسی چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتی وہ جو آنے والی زندگی ہے اگر یہ تیہ ہے کہ اس آنے والی زندگی کا دور بس یہی ہے جتنا ہم سانس لینے کی حالت میں گزار سکتے ہیں تو پھر ہمیں اتنے تغردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے اپنا وقت گزار دیا جو ہمارے بعد آئیں گے وہ اپنا وقت گزارتے رہیں گے ہم کسی کے لیے کیوں قربانی دیں کیوں ایسار کریں کہ اپنی تو جان دے دیں لیکن کچھ اس لیے کر جائیں کہ کسی اور کی زندگی سمر جائے تو اس زندگی کو سوارنے کا کیا پائدہ جو چند دن کے بعد خود بھی ختم ہو جانے والی ہے ضروری ہے کہ ایک ایسی حیات کا تصور ہو جو اس حیات کے بعد موجود ہو اس کے بغیر زندگی کو سوارنے کا کوئی تصور نہیں ہے کم از کم زندگی میں کسی دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایک اور زندگی کا تصور نہ ہو لیکن اس زندگی کی خبر کہاں سے حاصل کریں نہ آکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں نہ کان اس کو سن سکتے ہیں نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ چکھا جا سکتا ہے نہ سنگا جا سکتا ہے حواظ کے پانچوں ذریعے اس زندگی سے باخبر نہیں ہو سکتے اب یہاں ضرورت ہوتی ہے کسی اور ذریعے کی کہ جو اس جگہ کی خبر دے جو حصیات کے دائرے سے باہر ہیں جو ہماری فائیو سنسس سے باہر کی دنیا ہے اس کی خبر کو دینے کے لیے کسی اور ذریعے کی ضرورت ہے وہ ذریعہ کہ جو اس غیر محسوس کو اس افٹریکٹ کو اس تجرید کو ہمارے سامنے باقیدہ کانکریٹ شکل میں پیش کر سکے ہمارے لیے اس علم کو پیش کر سکے جو ہم ان پانچ ذرائع سے حاصل نہیں کر سکتے بس جنابے والا وہ سلسلہ وہ ذات وہ شخصیتیں وہ افراد جو ہمیں غیر محسوس کو محسوس بنا کے پیش کرتی ہیں جو اس مابادو طبیعت کو میٹا فیزکس کو فیزکس بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں اس ذات کا نام نبی ہوتا ہے وہ علم جو ہمارے احساس سے ماورہ ہے ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ علم کیا ہے وہ علم ہے کسی ذات ہم تو علم کو جانتے ہیں عالم کے ذریعے سے ہم علم کو جانتے ہیں کتاب کے ذریعے سے ہم علم کو جانتے ہیں خطابت کے نمونوں کے ذریعے سے ہم علم کو جانتے ہیں فنپاروں کے ذریعے سے یعنی جہاں علم اپنے کو ظاہر کرتا ہے وہاں اس اظہار کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں علم ہے اس ذات میں یہ شخصیت بڑی عالم ہے اس کے پاس بہت علم ہے اس کے پاس بہت علم ہے لیکن وہ علم کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے علم ایک ایفٹر چیز ہے ایک نگاہوں سے نظر نہ آنے والی حواس کے ذریعے سے نہ محسوس ہونے والی علم کا سفر کرنا ہے لیکن براہ راست علم سے آگاہ نہیں ہو سکتے اب جہاں علم اپنی پیور فارم میں ہے جہاں علم اپنی ایفٹر فارم میں ہے جہاں ایفسلوٹ نالج ہے اس ایفسلوٹ نالج تک کیسے پہنچا جائے انسان انسان تب بنے گا جب وہ حواس کے علم سے بالاتر ہو کر اس ایفسلوٹ نالج کو حاصل کر سکے وہ ان پانچ حصوں کے ذریعے کے علاوہ اور کسی ذریعے سے واقف نہ ہو تو اب وہ علم اس تک کیسے پہنچے اس ایفسلوٹ کو کانکریٹ کیسے بنایا جائے کیسے اس کے لیے قابل مشاہدہ ہو جائے وہ چیز تو وہاں پر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ایسی ذات کی جس کا ایک رفت اس تجرید کے ساتھ ہو اس ایفسلوٹ صورت کے ساتھ ہو دوسرا رفت اس کانکریٹ دنیا کے ساتھ ہو اس عالم محسوسات کے ساتھ ہو وہاں کی چیز کو وہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور یہاں کی چیز یہاں کے لب و لہجے میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو دیکھئے کیا کہنے اس ایفسلوٹ نالج کے خدا کے پاس جو علم ہے وہ بھی مجردہ دل ہے لیکن آپ سے کیا کہا گیا آپ سے کہا گیا اس کے پاس ایک لوہ محفوظ ہے اس لوہ محفوظ پر اب یعنی لوہ محفوظ ایک تختی ہے ایک سلیٹ ہے اس کے پر کائنات کی تمام باتیں تمام صداقتیں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی درج ہے جو کچھ ہوگا وہ بھی درج ہے یہ سب اس لوہ محفوظ پر درج ہے جب ہم نے لوہ کا لفظ سنا ایک تختی کا لفظ سنا اس کے پر تحریر کا لفظ سنا تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ چلیے کوئی ایسی ڈاکومنٹ ہوگا جس میں کائنات کی سارے باتیں درج ہوں گی یقیناً وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی تختی نہیں ہے کوئی باقاعدہ قلم سے لکھی گئی عبارت نہیں ہے کسی خاص زبان میں درج کی گئی بات نہیں ہے وہ ایفسلوٹ نالج ہے لیکن اس ایفسلوٹ نالج کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے ہمیں یہ کانکریٹ فارم بنا کے ہمارے سامنے پیش دیا گیا کیا خوبصورت پیرائے بیان ہے قرآن مجید کا سورہ رحمان ذرا اس کی ابتدائی آیتیں دیکھئے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ رحمان ہے علم قرآن دیا کس کو کوئی وضاحت نہیں علم قرآن دیا انسان کو خلق کیا اس کو بیان سکھایا نعمت بیان دی اب ذرا غور فرمائیے ہمیں بھی ہم سب ان مراحل سے گزرتے ہیں اس دنیا میں بھی آتے ہیں یہاں تعلیم و تربیت کے مراحل بھی طے ہوتے ہیں تو اب ہمارا ہماری سمانے حیات لکھی جائے گی تو کیسے فلا تاریخ کو پیدا ہوئے اس کے بعد تقریباً سال بھر ڈیر سال کے بعد زبان سے ٹوٹے پھوٹے لفظ نکالنے شروع کیے ہوتے ہوتے مسلسل جملے بولنے لگے بات سمجھنے بھی لگے سمجھانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ایک دو مربوط باتیں بھی کرنے لگے تو اب ایک استاد رکھا گیا اس کے سپل کیا گیا کہ اس کو قرآن مجید پڑھا دو یا جو کچھ بھی پڑھانا ہے اب ایک کتاب حوالے کی گئی کلم حوالے کیا گیا وہ لفظ لکھنا بھی سکھا رہا ہے پڑھنا بھی سکھا رہا ہے یعنی ترتیب حیات ہماری کیا ہے پہلے ہمارا وجود میں آنا پیدا ہونا اس کے بعد پھر بولنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا اور اس کے بعد علم کی منزلیں یہ ترتیب ہے نا قرآن مجید کسی ایک انسان کا ذکر کر رہا ہے لیکن وہاں ترتیب اس کی تاریخ حیات اس کی سوان حیات اس کی ترتیب بلکل مختلف ہے وہ لہمان ہے جو کیا کر رہا ہے کہ سب سے پہلے علم قرآن عطا کر رہا ہے علم قرآن دے چکا اب اس کے بعد اس کو لباس انسانیت پہنا رہا ہے پہلے علم عطا کیا پھر لباس انسانیت خلق الانسان انسان خلق کیا اور اب اس کے بعد اس کو بیان کی اجازت دی گویا یوں کہیے کہ یہ کسی ایسی ذات کا تذکرہ ہے جس کی تخلیق پہلے صرف اور صرف علم کی صورت میں ہے تمام تر علم ہے وہ مجرد علم افٹریکٹ علم اس علم کو اب کانکریٹ بنانا ہے تو اس کو لباس انسانیت پہنایا گیا اصل علم تھا جس کو لباس انسانیت پہنایا گیا اور جب لباس انسانیت پہنا دیا گیا تو اب اجازت دی گئی کہ وہ جس سے تم بنے ہو اس چیز کو دنیا کے سامنے عام کر دو اپنے اس علم کو دنیا تک منتقل کر دو اب یہ سوائے اس ذات کے اور کون سی ذات ہو سکتی ہے کہ جو کائنات کی تخلیق اول ہو تخلیق اول اس جسم انسانی میں نہیں اس جسم انسانی میں نہیں بلکہ وہ وہ علم ہے کہ جو ذات الہی کے ساتھ مستقل طور پر ہے اس علم میں سے اللہ نے اس علم کو ایک جسم عطا کیا اور اس جسم کو پہ پہلا جسم تو وہ دیا کہ جب شخصیت کی روپ میں وہ علم ہمارے سامنے آیا دوسرا وجود اس کو الفاظ کی سر شکل میں ڈالا یہ الفاظ ہمیشہ سے نہیں تھے علم خدا ہمیشہ سے ہے لیکن لفظ ہمیشہ سے نہیں تھے یہ لفظ اس کا کنکریٹ اظہار ہے اس ایفٹک کا تو یہ الفاظ کا جامعہ پہنایا گیا پہلے جسم انسانی میں ڈالا گیا علم پھر الفاظ میں ڈالا گیا علم جب جسم انسانی میں ڈالا تو رسول کہل آیا جب الفاظ میں ڈالا تو قرآن کہل آیا اب علم تمام تر رسول کی ذات میں ڈالا ہوا ہے جنانچہ رسول کا چلنا پھرنا بھی علم ہوگا کھانا پینا بھی علم ہوگا اٹھنا بیٹھنا بھی علم ہوگا وہ سرطاپہ علم ہی علم ہے اس کا ہر عمل علم ہوگا اور یہ علم کون سا علم ہوگا وہ نہیں جو انسان مشاہدے سے حاصل کر سکتا ہے اب یہ وہ علم ہے جو انسان اپنے مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا تھا حواست سے حاصل نہیں کر سکتا تھا یہ وہ علم ہے جو بڑا ہے راست اللہ سے عطا ہوا ہے اور ہم تک وہ رسول منتقل کر رہا ہے تو رسول کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں جو اس علم تک پہنچا سکے کہ جو علم حواست سے حاصل نہیں ہوتا کوئی اور وسیلہ ہمارے سامنے نہیں ہے جو اس علم تک پہنچا سکے اس رسول کے علم پہنچانے کی قیفیت یہ ہے کہ اس کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو چار فریضے اس کے سپلک کیے گئے نبی کو جب بحثیت نبی کے بھیجا گیا تو چار فریضے سے پلک کیے گئے سراپہ علم تھا نا اس لئے فریضے جو ہیں ان تمام کا تعلق علم سے ہے کیا فرض ہے پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتِ ہی جاؤ ان تک میرا کلام پہنچا دو میری آیتیں پہنچا دو یہ تو پہلی منزل تھی کہ کتاب پہنچا دو لیکن اے حبیب تمہارا کام اس پہ ختم نہیں ہو جائے گا کہ تم کتاب پہنچاؤ یو زکیہم اب تمہارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب میں جو اصول بتائے ہیں جو کردار سازی کے نظام بتایا ہے اس کی بنیاد پر ان کے کردار کو سوارنا شروع کر دو ان کے کردار کی خامیوں کو دور کرو اچھائیوں سے ان کے کردار کو مزین کرو یہ چھارا عمل بھی علم کے زیر سایہ ہوگا علم عطا کیا جاتا رہے گا کمزوریاں دور ہوتی جائیں گی خوبیاں آتی جائیں گی جہاں علم آ جاتا ہے وہاں گناہ سے بچنے کی صلاحیت آ جاتی ہے غلطی خطہ کی گنجائش کہاں ہے جہاں علم نہ ہو سامنے مختلف قسم کے صفوف پڑے ہوئے ہیں سب کا رنگ سفید ہے سب چھوٹے چھوٹے زبرات تو مشتمل ہیں دیکھنے میں نمک بھی نظر آ سکتا ہے شکر بھی نظر آ سکتا ہے نظر آ سکتی ہے اور یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ظہر ہو اب اگر یہ ظہر ہے اور میں شکر کھا کے سمجھ کے کھا لوں اور اس کے ذریعے سے موت سے دو چار ہو جاؤں تو اس میں میری خطہ کیا ہے میری خطہ لاعلمی ہے میں جانتا نہیں تھا کہ یہ شکر ہے یا ظہر ہے لاعلمی میری موت کا سبب بن گئی غلطی تب ہوئی جب علم نہیں تھا اگر ایک مطبع پتہ چل جائے کہ اس کاغذ میں رکھا ہوا اس شیشی یا اس بوتل میں رکھا ہوا سفوف زہر ہے تو دنیا کے کوئی زی شعور آدمی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا بلکہ اس کے ساتھ رکھی ہوئی اگر بے ضرر چیزیں بھی اس سے مشابہت رکھتی ہیں تو وہ کہے گا خبردار ان چیزوں کو ہاتھ نہیں رگانا کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ ہو جائے اور اس شبے میں تم غلط چیز اٹھا لو علم نے غلطی سے بچا لیا علم نہیں تھا غلطی کے امکان موجود تھا جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا غلطی کے امکان ختم ہوتا جائے گا اور جہاں علم کامل ہو جائے گا وہاں غلطی سرے سے ختم ہو جائے گی عصمت نتیجہ ہے علم کا عصمت معصوم ہونا نتیجہ ہے علم کا اگر علم ہو ہمیں بھی معلوم ہو کہ جو ضرور ایساں چیز ہے وہ اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے ان نقصانوں سے آگئی ہو جائے تو ہم خود بخود اس سے پہلو چھوڑا لیں گے اس سے ہم اس کی طرفات نہیں بڑھائیں گے لیکن چونکہ ہم نہیں جانتے لاعلمی کی وجہ سے وہ باتیں کر لیتے ہیں کہ جن میں بظاہر ہمیں خوبی نظر آتی ہے ہمیں ان کی خوابیوں کا پتہ نہیں ہوتا جو ان کی اصل سے باقف ہیں جو جانتے ہیں کہ اس کے اندر خامیاں کیا کیا ہیں ضرر کا کیا کیا امکان ہے نقصان کیا کیا پہنچا سکتے ہیں وہ کبھی وہ کام نہیں کریں گے جو ان کے لیے باعث سے ضرور ہو چنانچہ وہاں پر گناہ کی کوئی گنجائش نہیں جہاں علم کامل ہو اگر کوئی کسی کو گنے گار قرار دیتا ہے تو صرف اس وقت قرار دے سکتا ہے جب وہاں علم موجود نہ ہو اگر کسی کے علم کو مان لیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس ماننے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس کے اندر گناہ یا کوتا ہی کو مانا جائے تو چنانچہ اب دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کو گزارتے ہوئے اس کو جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو علم سے بھرنا ہے اور جتنا زیادہ علم سے آگئی حاصل کرتا جائے گا بخامیوں سے بچتا چلا جائے گا اب خدا کا پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ نفوس کا تذکیہ کرے نفوس کو پاکیزہ کرے تو یہ پاکیزگی کیسے ہوگی اسی وقت میں کہ برائیوں سے انسان کو بچایا جائے برائیوں سے کیسے بچائے گا علم دیتا جائے گا انسان برائی سے بچتا جائے گا پہلا عمل تھا یہ بھی علم دینے کا مرحلہ تھا یہ بھی علم دینے کا مرحلہ تھا جب یہ دو مرحلے تیہ ہو گئے کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ ہونے کے طور طریقے بھی بتا دیئے پاکیزہ ہونے کے لیے یعنی وہ اصول بھی بتا دیئے تلاوت کی صورت میں نزول قرآن کی صورت میں اور اس کے بعد اپنے زندگی کے عیبوں کو دور کر کے زندگی کو سوارنے کے عذاب بھی سکھا دیئے تو اب تم اس مقام پہ پہنچ چکے ہو جہاں اس بات کا حق رکھتے ہو کہ تمہیں اب بڑا انعام دیا جائے بڑی چیز سے آراستہ کیا جائے وہ بھی علم تھا جو تلاوت کی صورت میں دے رہے تھے وہ بھی علم تھا جو تذکیہ نفوس کی صورت میں دے رہے تھے لیکن اب وہ وقت ہے کہ پہلے ہم نے علم ظاہر دیا تھا اب تمہیں ہر شے کی باطن بھی سمجھانا شروع کریں چونچہ اب رسول کا کام شروع ہوتا ہے کہ اب یتلو علیہم آیات ہی ہو چکی یو زکیہم ہو چکا اب کیا کرے یو علم و ہم الكتاب والحکمہ اب وہ انسانیت کو کتاب کی بھی تعلیم دے اور زندگی گزارنے کے باریک ترین طریقے بھی سکھائے حکمت کی بھی تعلیم دے کتاب کی تعلیم دے کب دے جب پہلے وہ دو مرحلے تیہ ہو جائیں دیکھئے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وہ مشہور آیتیں کہ جن کو آپ لوگ رمضان میں اکثر نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا ہم بھی دوراتیں ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ یہ حدل ناس ہے یہ لوگوں کی انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہم جو آج کی شب میں قرآن نازل کر رہے ہیں رمضان کی شب میں ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے یہ قباطل میں امتیاز کا پیمانہ ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اچھا انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور وہی قرآن اسی سورہ بقرہ کی ابتداء میں کہتا ہے کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے وہ قرآن پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے بلا امتیاز کس مسلک کا ہے کس عقیدے کا ہے کس مذہب کا ماننے والا ہے اس کی بھی ہدایت کا ذریعہ قرآن اور ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ کہ جو ان مسلکوں کی سے الگ ہو کر جنہوں نے اپنے کردار کو اتنا پاک و حقیضہ کیا کہ اب متقی کہلانے کی صف میں شامل ہو گئے ان کے بھی ہدایت کا سامان تو پروردگارہ یہ جب کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے تھی تو اب یہ لیمیٹڈ کیوں ہو گئی اب متقیم تک میں لیمیٹڈ کیوں ہو گئی تو جواب ملے گا کہ درحقیقت درس تو ایک ہی ہے لیکن اس درس کو ہم پرائمری کی سطح سے لے کے یونیورسٹی کی سطح تک یہی ایک سبق پڑھاتے ہیں اب مجھے یہاں کے نظام تعلیم کا اور اپنے یہاں کے بھی نظام تعلیم کا اب کیا پتا ہے خود جب تعلیم حاصل کی تھی مدرسوں اور اسکولوں میں تو وہ زمانہ اتنا گزر گیا ہے کہ اب اس کا عیادہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن میٹرک میں اگر کمیسٹری اور فیزکس میں میں نے آکسیجن اور ہائیڈروجن اور نائیٹروجن کے اوپر الگ الگ آرٹیکل پڑھے تھے تو وہی جا کے ایف ایسی میں بھی پڑھے اور وہی جا کے بھی ایسی میں بھی پڑھے صرف یہ کہ مضمون کی بسط بڑھتی چلی گئی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ گہرائی آتی گئی اب جو ایم اے کی کتاب تھی اس کے اندر بھی وہی آکسیجن ہائیڈروجن اور نائیٹروجن ہے اور جو میٹرک کی کتاب تھی اس میں بھی آکسیجن ہائیڈروجن نائیٹروجن ہے جب میٹرک کی کتاب ایم اے کے لڑکے نے ہاتھ اٹھایا اس کی طرف بڑھایا تو لوگوں نے کہا تم اسے کیا کرو گے یہ تمہارے کام کی کتاب نہیں ہے یہ تو میٹرک والوں کی کام کی کتاب ہے اگر ایم اے پڑھی جانے والی کتابوں کو میٹرک والے نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو کہا خبردار تم ہاتھ نہ لگانا یہ تمہارے کام نہیں آسکتی یہ صرف ان کے کام کی ہے سبجیکٹ ایک ہے مقصد ایک ہے یہ کیا بات ہے یہ پہنے والے کے درجے کا فرق ہے سطح کا فرق ہے انسان کے لئے بھی قرآن ہدایت ہے متقی کے لئے بھی ہدایت ہے انسان کے لئے ہدایت کی منزل یہ ہے کہ اگر چاہے تو اس سے انسان بننے کے بنیادی اصول سیکھ سکتا ہے اس سے تقویٰ کی منزلوں تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے اس سے اپنے نفوس کا تذکیہ کر سکتا ہے اب جب تلاوت کتاب سے تذکیہ نفوس ہو گیا تو اب اس کے بعد سبق شروع ہوا اور وہ سبق یہ ہے کہ اب آؤ تمہیں اگلی طہوں سے علم کے بالاتر گوشوں سے تمہیں آشنا کرتے ہیں اب وہ کتاب جو پہلے پڑھی تھی اب اس کتاب کا علم حاصل کرو پڑھنے کے مرحلے پر وہ نفوس کا تذکیہ کر رہی تھی اور اب جب علم دینے کا وقت آئے گا تو پھر اب یہ صورت ہوگی کہ اگر ملکہ سبا کا تقت لانا ہو سرزمین سبا سے فلسطین میں تو اس علم کا ایک جز کام آئے گا اگر ٹوبے ہوئے سورج کو پلٹانا ہو تو یہی علم کام آئے گا اب یہ وہ انقلابی قدم اٹھائے گا جس کے لئے قرآن نے کہا ایک جگہ کہا کہ پہاڑوں پہ نازل ہو قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے زمین کے فاصلے تیہ کیے جا سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے جمبش دی جا سکتی ہے جائیے قرآن کے سامنے پہاڑ کیا ایک پتھر رکھئے اور اس کے سامنے پورا قرآن بلکہ ختم قرآن کا احتمام کر لیجئے سارے حافظوں کو جمع کیجئے سب پڑھیں اور اس کو جمبش دلا کے دکھائیں قرآن کہہ رہا ہے تو انکان تو ہوگا کوئی تو ہوگا جو جمبش دے سکتا ہے حرکت دے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں جو صرف تلاوت قرآن کی منزل پہ رکے ہوئے ہیں اور کوئی وہ ہستی ہے جو علم قرآن کی نعمت سے مالا مال ہے تو جب علم حاصل ہوتا ہے تو تصرف حاصل ہوتا ہے اختیار حاصل ہوتا ہے جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے اختیار بڑھتا جاتا ہے تو وہ ابتدائی سطح جب اپنے ذات کی اصلاح کر رہا ہو اس وقت بھی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے ہدایت کر رہا ہے لیکن ابھی اس کی ہدایتیں ختم نہیں ہوئی ابھی سمندر سے تم نے چند قطرے لیے ہیں پورا سمندر اپنی جگہ موجزن ہے اس کے اندر گوتا خوری کرو گے تو باپ پہ باپ کھلتے جائیں گے حقیقتوں پہ حقیقتیں بازے ہوتی چلی جائیں گی اب ذرا غور فرمائیے اس میں سے نبی یہ سارا علم دینے کا مرحلہ ہے میں نے اس کیا کتاب بھی علم ہے تشکیہ نفوز بھی صرف علم سے ہی ہو سکتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم یہ تو ہی علم یہ سارے مداری ظلم کے ہیں اور یہ سب نبی دے گا یہ سب نبی کی ذمہ داری ہے چنانچہ ماورائے مشاہدہ یہ جو ہماری حص ہے نا ان سے جتنے پالا تر جو علوم ہیں اس سب کا سور صرف ایک ہے نبی کی ذات اس کے سور سے جو چیز ہم تک منتقل ہوگی اس میں سے ایک کتاب ایک کا نام ہے یتلو علیہم آیاتِ ہی اسے اللہ کی آیتوں کو ہم تک منتقل کرنا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن ہم تک پہنچانا ہے یہ ایک کام ہے ابھی علم کا سفر جاری ہے رسول سے اور علم ملے گا اور وہ علم تشکیہ نفوز کی صورت میں بھی ملے گا کتاب کی تعلیم کی صورت میں ملے گا حکمت کی تعلیم کی صورت میں ملے گا اگر کتابِ خدا ہم تک پہنچ بھی جائے تو رسول کے کام کا صرف ایک چوتھائی ہم تک پہنچا ابھی رسول کے سرمایہ علم کا باقی حصہ تین چوتھائی باقی ہے قرآن سے صرف ون فورت پہنچا تری فورت ابھی ہماری رسائی سے باہر ہے اب یہ تو تقسیم میں نے کی ہے کہ یہ قرآن جو لفظ ہیں یہ ون فورت ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر اس ون فورت کو الگ کر لیا جائے ان تیر فورت سے جو تری فورت جو پورشن ہے اس سے اس کو الگ کر لیا جائے تو شاید یہ ون فورت ون فورت نہ رہے زیرو بن جائے میرے پاکستان کے سفارت خانے کے ایک دوست جو انفرمیشن سرویس سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنا ایک تجربہ بتایا غالباً ان کی پوسٹنگ برطانیہ میں وہ لندن کے اندر مقیم تھے تو وہاں ترکی کے سفارت خانے کے سفیر اور ان کی اہلیہ ایک دن ان کے دفتر میں آئے آپس میں سفارت خانے کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں ان کی میز کے اوپر یا اللہ اور یا محمد کے دو بڑے خوبصورت سے سمجھئے کہ وہ تختیوں پر لکھے ہوئے وہ فریم کر کے انہوں نے میز پر رکھ رکھے تھے ڈیکوریشن کے طور پر وہ جب تشریف لائے تو وہ دیکھتے رہے ان کے شوہر بڑی دیر تک اس کے بعد کرنے لے کہ یہ جو یہ ڈرائنگ ہے یہ کیا ہے یہ کوئی پیس آف آرٹ ہے یہ میں نے ایک آج جگہ اور بھی دیکھا یہ کیا چیز ہے اب یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پوچھ رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں ہر چیز کو رومن رسم الخط میں یعنی انگریزی حروف کے اندر منتقل کر لیا اپنی زبان کو بھی اور قرآن مجید بھی اگر وہ پڑھتے ہیں تو رومن حروف میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں وہ عربی کے رسم الخط سے ناباقف ہیں اب چنانچہ ان کے عزیر کی ڈیکوریشن پیس ہے تو اس کے پر انہوں نے بتایا کہ یہ تو یا اللہ و یا محمد ہے تو اس پر وہ سفیر کی اہلیہ کہنے لگی اپنے شوہر سے تمہیں یاد نہیں ہے ہم لوگ جب ایک مرتبہ مکہ گئے تھے تو وہاں بھی اس سے ملتی ہوتی ڈرائنگ نظر آ رہی تھی دیوانوں پہ لکھی ہوئی گویا یتلو علیہم آیاتِ ہی میں جو کچھ ہے وہ اگر کتابی صورت میں رہے تو بہت سے انسانوں کے لیے وہ محض نقش و نگار ہے یہ تو اسی وقت کتابِ خدا بنے گی نا جب یا اللہ محمد کتاب اول حکمہ کی منزلوں میں سے کچھ تیہ ہو کم از کم مفہوم واضح ہو تب ہی کوئی معنی پیدا ہوں گے نا ابھی تو یہ محض نقش و نگار ہیں تو یہ نقش و نگار کی صورت میں موجود جو علم ہے یہ بھی علم اس وقت علم بنے گا جب رسول کی طرف سے تعلیمِ کتاب اس کے اندر شامل کی جائے گی تو ون فورت بھی ون فورت نہیں رہتا اگر باقی تھرڈ فورت سے اس کو علق کر دیا جائے رسول کی ذات سے علق کر دیجئے اس کی دیوہی تعلیم سے علق کر دیجئے تو ون فورت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو گویا چار میں سے تین کام تو ایسے ہیں جو صرف رسول ہی علم دے سکتا ہے تذکیہ نفوس کا علم رسول دے گا کتاب کی تعلیم کتاب کے الفاظ نہیں کتاب کی تعلیم جو ہے وہ بھی رسول دے گا اور کتاب کے جو حکمت جو ہے جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں جو باتیں پران کے الفاظ میں دیئے گئے جملوں سے جو نتیجے نکلتے ہیں جو زندگی گزارنے کے عذاب بتایا جاتے ہیں اس حکمت کو اس دانش کو اس یوں سمجھئے کہ فکر انسانی کی جو بہترین صورت ہے اس کو پیش کرنے کے لئے بھی رسول ذریعہ بنے گا تو باقی تین حصوں کو تو رسول پہنچائے تب پہنچے گا اور جو ایک حصہ یطلو علیہم آیاتیں ہی ہیں وہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ بظاہر تو رسول کا کام تھا کہ آیتوں کی تلاوت کر دے کر دی اس نے تلاوت لیکن آخر یہ رسول کا کام کیوں بھئی تلاوت تو زیادہ اچھی وہ ہوگی جہاں قاری خوش الحان ہو بڑے لہک لہک کے قرآن پڑھے ایک نشے کی کیفیت تاری ہو جائے اس کے پڑھنے سے لوگ مسہور ہو جائیں کیا خوبصورت آواز ہے یہ اعتمام کیوں کہ نہیں رسول تم تلاوت کر کے سناؤ ارے عربوں میں کوئی ایسا ہوتا کہ جو ترنم سے صحیح طور پر پڑھ سکتا اس کو قرآن دے دیا جاتا وہ بظاہر اس کے اندر بعض اوقات قافیوں کی بھی پابندی ہے ردیب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے تو ایسے موقع پر اگر اسے ترنم سے پڑھا کے آتا تو ایک اچھی خاصی غزل معلوم ہوتی نظم معلوم ہوتی خوشگوار لگتا شاید زیادہ بہتر ہوتا لیکن نہیں ہے رسول تم پڑھ کے سناؤ یہ نہ ہو کہ صرف کتاب کو پا لینا تم اپنی ضرورت سمجھو یہ سمجھ لو یہ رسول پڑھ کے سنائے گا تب کتاب تم تک پہنچے گی برنہ نہیں یہ رسول کو کیوں لازمی طور پر تقسیم پر مقرر کیا گیا تو بات یوں سمجھ میں آئی کہ اس زندگی میں ہم جب گفتگو سنتے ہیں کسی سے بھی بات چیت ہو رہی ہو تو بظاہر بات تو لفظوں میں ادا ہو رہی ہوتی ہے لیکن لفظوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے اشارے بھی ہوتے ہیں چہرے کی کیفیت بھی ہوتی ہے انداز بیان بھی ہوتا ہے یہ سابق چیزیں مل کے اس کو کہتے ہیں لہجہ یہ لہجہ جب ہے اس کو جب لفظوں کے ساتھ ملاتے ہیں تب جا کے معنی بنتے ہیں لہجہ الگ کر دیجئے لفظ بہت سے ہیں وہ ان کے معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے اب مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے صاحبان فہم کا مجمع ہے اچھی طرح جانتے ہیں ایک بات کو ایک طریقہ سے کہیے کہیں پاز یہاں سے ہٹ کے یہاں ہو جائے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے وہ ایک لطیفے کے طور پر سنایا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی گارڈ ڈیوٹی پر کچھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے گزرنے والوں کو روک دیا کہ جی تمہیں جانے کی اجازت نہیں انہوں نے کہا کیوں اجازت نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ کاغذ موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کو روکو مت جانے دو انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے روکو مت جانے دو یہاں تو لکھا ہے روکو مت جانے دو یعنی صرف پاز بدلا گیا ہے نا جگہ بدل دی گئی معنی بلکل اُلٹ کے رہ گئے تو جہاں لہجہ داخل ہوا وہاں معنی جا کے مکمل ہوتے ہیں لہجے کے بغیر اب گھر میں کوئی صاحب تشریف لائے آپ کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں دو چار اور معزز حضرات تشریف فرما ہیں اب اس موقع پر ایک جملہ یہ کہا گیا آئیے کھا لیجے اب اس جملے کو صرف لہجوں میں ادا کرتے جائیے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی آئیے کھا لیجے اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو بھی خوش آمدیت کہہ رہے ہیں بیلکم کر رہے ہیں شریک کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے آئیے کھا لیجے مطلب یہ کہ آپ تو اس موقع کی تاک میں رہتے ہیں جہاں دسترخان بچھا پہنچ جاتے ہیں آئیے پھر ذرا سے لہجے کی تبدیلیں بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دی اب جو کچھ الفاظِ قرآن ہیں اس میں لفظ تو آ رہے ہیں کہنے والا ہے خدا اس کا لہجہ کہاں سے آئے اچھا لہجہ محتاج ہے لہجہ محتاج ہے ہاتھوں کی حرکت کا چہرے کی قیفیت کا آواز کے زیرو بم کا زبان کی حرکت کا لفظوں کی ادائیگی کے طریقے کا یہ سب چیزیں محتاج ہیں آزائے بدن کا خدا نہ بدن رکھتا ہے نہ آزائے رکھتا ہے اس کے لہجہ اگر ہو بھی تو ہم سمجھے گا کون اس لیے ضروری ہے کہ کتابِ الٰہی جب پہلی دفعہ آکے دنیا کے سامنے پڑھی جائے تو پڑھنے والا ایسا ہو کہ اس لہجے کو جانتا ہو جو اللہ کا لہجہ ہے اور اس لہجے میں بیان کر سکے جو انسان کا لہجہ ہے اس لیے کہا گیا ہے اے حبیب یہ آیتیں صرف لفظ پہنچا دو گے پتہ نہیں یہ کیا سمجھیں بہتر یہ ہے کہ تم پڑھو اور جب تم پڑھو تو صرف تم لفظ نہیں پڑھو گے میرا لہجہ بھی منتقل ہوگا تم پڑھو گے اگر یہ لہجہ ان کے حوالے کر دیا اور اس میں کہیں کسی آیت نے یہ کہا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ نِيُّ اُسِبَانْكُمُ الرِّشْتَ اے ایک خاص گھر کے رہنے والو اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ کیا تو ہر پڑھنے والا اپنے گھر کی طرف بشارہ کرے گا اے اے اہلالبیت تو اے رسول تم پہلے گھر بنا کے اس میں کچھ لوگوں کو شاہ داخل کر کے پھر آئے اس کو اس عدلات سے پڑھ کے بتاؤ کہ اللہ کن لوگوں کو مراد لے رہا ہے اور یہاں پر مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آگیا تفصیل سے بیان کرتا تو شاید وہ کافی اور گوشوں کو بھی نمائیا کرتا لیکن صرف اشارہ کر دوں ایک سورہ نازل ہوئی سورہ توبہ جس کا دوسرا نام ہے سورہ برات قرآن مجید کی نمی سورے یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوئی نو ہجری اس کے بعد جب دوسرا سال آیا اس میں حج کا جب موسم آیا تو حضور خود تو حج پہ تشریف نہیں لے گئے نو ہجری میں آپ نے پہلا اور آخری حج دس ہجری میں کیا ہے وہی آپ کا حجت الویدہ ہے یعنی آخری حج ہے اور وہی آپ کا اسلام کے احکامات کی روشتی میں کیا جانے والا پہلا حج ہے جو حضور نے سر انجام دیا ہے نو ہجری کا حج ہے اس حج کے اندر مدینے سے ایک جماعت بھیجی گئی کہ یہ وہاں پہ جائیں گے اور احکامات حج لوگوں کو بتائیں گے اس جماعت کی قیادت حضرت ابو بکر کے سپرد کی گئی اور حضرت ابو بکر کو یہ سورہ برات دے کے بھیجی گئی کہ یہ تم جا کے لوگوں کو سنا دینا خاص طور پر جو کفار مکہ اور دوسرے کفار آتے ہیں حج کے لیے ان کو جا کے یہ احکامات سنا دینا کہ آئندہ سے ہماری پالیسی یہ ہوگی اس کے اندر پوری پالیسی بنائی گئی ہے کہ اس کے بعد کفار جو ہیں وہ اس وحدت کے مرکز پہ آ کر اپنے بتوں کی پرستش نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم خدا واحد کے ماننے والے تھے انہوں نے خدا واحد کی بارتگاہ بنائی تھی اس لیے یہاں پر اگر کسی نے اپنے خدا کی پرستش شروع کر دی ہے جو اس ویدانیت کے تصور کی نفی کرتا ہے تو اسے یہاں عبادت کا حق نہیں مل سکتا وہ غاصب ہے اور اس کے بعد اس کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی تو چونکہ یہ احکامات تھے یہ احکامات پہنچانے تھے حضرت ابو بکر کے سپل کیا گیا کہ یہ پہنچا دیں یہ مسلمہ تاریخی واقعات ہیں یہ کوئی اس میں اختلافی بات نہیں ہے حضرت ابو بکر ان آیات کو لے کے روانہ ہوئے جب ایک مقام ہے جوفا جہاں سے یہ ایک میکات ہے جہاں سے احرام باندھ کر بھی لوگ جاتے ہیں تو جوفا کے مقام تک یہ قافلہ پہنچا تھا کہ پیچھے سے حضرت علیہ السلام آگئے رسول اللہ نے بھیجا تھا آکے انہوں نے کہا یہ آیات میرے حوالے کیجئے یہ اللہ کے رسول کے حکم یہ ہے کہ یہ آیتیں تم پہنچاؤگے یہ آیتیں تم پہنچاؤگے آیتیں لے لی اب حضرت ابو بکر کے لیے ظاہر تشویش کی بات تھی کہ آخر کیا بات ہے مجھے حکم دے کے بھیجا گیا اور مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا اور علی کے سپرد یہ کام کر دیا گیا تو وہیں سے واپس پلٹے بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا میرے متعلق قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے یعنی کوئی تنبیہ کی مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوتائی ہو گئی ہے تو حضرت نے کہا کہ نہیں تمہارے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی میرے لیے ایک حکم آیا تھا اور حکم کیا تھا کہ یا رسول اب دیکھئے پہلی مرتبہ ان آیتوں کو کفار کے سامنے پڑھنا ہے جو کفار ان آیتوں کا مخاطب ہیں پہلی مرتبہ پڑھنا ہے تو اب اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے کہ یہ آیتیں یہ حکم آیا ہے کہ یہ سورہ برات کی جو آیتیں تمہارے حوالے کی گئی ہیں یا رسول یا تو تم خود جا کے پڑھ کے سناو یا اس کے ذریعے سے اس کو اس کام پہ بھیجو جو تم میں سے ہو یہ لہجے کو برقرار رکھنے کی ضرورت تھی کہ لہجہ خداوندی کا جاننے والے یا رسول تم ہو یا وہ ہے جو تم میں سے ہے یہ علی ابن عبی طالب کے ایک خصوصی عظمت کا اطراف ہے تذکرہ ہے کہ یہ اس مقام پہ تھے کہ یہ بھی وہ کچھ دیکھتے اور جانتے تھے جو نگاہ رسالت دیکھ اور جان سکتی تھی چنانچہ یہ علی ابن عبی طالب کے سپرد ہوا تو اب اس سے اندازہ ہوا کہ چار میں سے تین کام تو تھے ہی نبی کے تشکیہ نفوز بھی تعلیم کتاب بھی اور تعلیم حکمت بھی یہ تو خالصت النبی کا کام تھا تلاوتِ آیات کا تعلق تھا قرآن سے قرآن کو نکال دیجئے تب بھی تین کام رسول کرے گا علم کے تین ذریعے رسول تک پہنچاتے ہیں یہ جو چوتھا ذریعہ تھا اس میں سے بھی الفاظ وہاں سے آ رہے ہیں اندازہ بیان رسول شامل کر رہا ہے اب بتائیے کہ اگر رسول کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر ہمارے پاس مشاہدے کے علم کے علاوہ کوئی اور مل رہ جاتا ہے اگر ذاتِ رسالت کو الگ رکھ دیا جائے اسلام سے تو اب جو کچھ باقی بچے گا وہ حیوانیت تو ہوگی اشرف المخلوقات انسان نہیں ہوگا بس بزرگانِ گرامی جب رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم تک علم منتقل کرے اور علم وہ کچھ ہے میں اس علم کی بات کر رہا ہوں اس علم کی بات نہیں کر رہا جو انسان کو حیوان رکھتا ہے جو انسان کو حیوان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی طریقے سکھاتا ہے نہیں میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو انسان کو حیوانیت کی سطح سے بلند کر کے انسان بناتا ہے اس علم کی بات کر رہا ہوں جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے crown of creation بناتا ہے اس علم کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا کے ذریعہ فلاہ ہونے کے ساتھ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو انسان کو اس کی مقصد حیات سے آگاہ کرتا ہے جو انسان کو اس کی ذمہ داریوں سے اس کائنات میں اس کے مقاب و منصف سے آگاہ کرتا ہے یہ علم جو ہے یہ ملے گا تو صرف ذات رسالت سے ملے گا اس لیے کائنات یا کم از کم نسل انسانی محتاج ہے ذات رسالت کی کہ وہ ہمیں یہ علم منتقل کریں اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس علم کو اپنے سینے میں سمو لیں تب ہی اس صورت میں ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں اور اسی صورت میں ہم نجات یافتہ بھی ہیں گویا جو علم رسول منتقل کرے گا اس علم کو علم کہیے اس علم کو ہدایت کہیے یا اس علم کو نور کہیے قرآن مجید نے آیت القرصی میں آپ کو ایک سبق یہ بھی پڑھایا اسلام کو اس نے یہ کہہ کے تعرف کر آیا کہ یہ جو دین اسلام تم نے قبول کیا ہے وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اندھیروں سے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا ہے یہ علم ہے روشنی میں آنا اور یہ روشنی کس چراغ سے ملے گی اس چراغ کا نام رسول ہے اب وہ روشنی اگر ہم تک منتقل ہوئی ہے تو اسلام منتقل ہوا ہے اگر وہ روشنی ہم تک منتقل ہوئی ہے تو ہدایت کا راستہ منتقل ہوا ہے اگر وہ روشنی ہم تک منتقل ہوئی ہے تو ہمیں اشرف المخلوقات بننے کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے اور اگر وہ روشنی روک دی گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کسی بھی مسئلہ کو رقیدے سے تعلق رکھتے رہے ہیں ہم ہیمانیت کی سطح سے بلند نہیں ہو سکتے چنانچہ اب مجھے اس سلسلے کلام میں صرف اس علم کے سفر کو دیکھنا ہے کن کن راستوں سے گزرتا آیا اور کون تھے جو ان راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے دو منٹ کی ایک بات ارس کر دوں ظاہر ہے علم تھا اندھیروں سے روشنی میں آنے کے نام روشنی کی صفت یہ ہے کہ کچھ جو مسلسل اندھیرے کے رہنے کے عادی ہوں وہ روشنی میں آکے روشنی تو چیزوں کی حقیقتوں کو ظاہر کر دیتی ہے نا دہرے میں نہیں پتا کہ کون سی چیز کی شکل کیا ہے شباہت کیا ہے فائدہ مند کون سی ہے نقصاندے کون سی ہے کون کتنے فاصلے پہ ہے کون کتنی قریب ہے کسی کی جسامت کیا ہے یہ سب تفصیلیں اندھیرے میں معلوم نہیں ہیں روشنی آئی تو ہر ایک حقیقت ظاہر ہو گئی جو خوبیاں رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی خوبیاں نظر آنے لگیں جو عیب رکھتی ہیں ان کے عیب نظر آنے لگے جس کا جو رنگ ہے جو کیفیت ہے وہ سامنے آگئی تو حقیقت کو واضح کر دینا روشنی کا کارنامہ ہے اور حقیقتوں پر پردہ ڈال دینا اندھیرے کا کام ہے جو اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو جس نے روشنی کی کرن کو نہ دیکھا ہو اچانک اسے دن کی روشنی میں کھڑا کر دیجئے اندھا ہو جائے گا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا اب ایسے انسان کے لیے یا ایسے وجود کے لیے بہترین پناہ گا وہ اندھیرہ ہے چاہے گا کہ کوئی اس جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دے یہ سورج کو بجھا دے اندھیرہ ہو جائے ورنہ میں پھر اسا دیرے مقام پر چلا جاؤں کتنے ایسے حیوان ہیں پرندے ہیں چمگادنے ہیں یہ بیٹس یہ ہیں یہ اپنے طور پرند کی کیفیت یہ ہے کہ یہ غاروں میں رہتی ہیں ایسی تاریخ جگہوں پر رہتی ہیں جہاں روشنی نہ ہو جب تک دات کا اندھیرہ نہ ہو جائے اپنی ان پناہ گاہوں سے باہر نہیں نکلتی اور ادھر سورج کے طلوع کا وقت آیا تیزی سے اپنے گھروں کو واپس آ جاتی ہیں یعنی وہ چاہتی ہیں کہ وہ اندھیرے میں رہیں اگر روشنی سے کہیں آشنائی ہو جائے تو فوراں مو پھیر کے اندھیرے کا رخ کرتی ہیں اب یہ سوچئے کہ انسانیت کا وہ گھروں جو کفر کے اندھیرے میں مسلسل زندگی بسر کر رہا تھا اس کے لیے علم کا سورج طلوع ہونا کتنا ناغوار گزرا ہوگا اور اگر اس چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے آفتاب کی موجودگی میں ان کو کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آ رہی ہوگی تو آنکھیں کھولتے ہوں گے پھر بند کر لیتے ہوں گے اور جیسے ہی چراغِ ہدایت یا آفتابِ ہدایت فانوسِ قبر کے اندر آرام پذیر ہوا اب ان کے لیے موقع ہے کہ کوشش کریں کہ کسی صورت سے پھر وہ اندھیرے کا دور واپس آ جائے ذاتِ رسالت علم کا چراغ تھی علم کا سورج تھی اس علم سے لوگ آنکھیں چھوڑانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ علم منتقل نہ ہونے پائے آگے نہ بڑھنے پائے وہ اس روشنی سے کتنا رہے ہیں وہ زمانہِ جاہلیت کے کفر کی حالت میں واپس جانا چاہتے ہیں بس یہیں سے وہ کشمکش شروع ہوئی ہے جو اس سفر کو دشواریوں سے گزارتی جا رہی ہے اب یہ اور بات ہے کہ حفاظت کرنے والوں نے حفاظت کا بھی اعتمام کیا تھا انشاءاللہ اب آئندہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اب اسے آپ چاہے سنتِ رسول کے بقا کی کہانی سمجھ لیجئے طرزِ حملِ رسول کیوں کس طرح محفوظ رکھا گیا وہ داستان سمجھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ علم کیسے اگلی نسلوں تک منتقل ہوا جو دل چاہے نام دے لیجئے میں اس کو مختصر لفظوں میں علم کا سفر کہوں گا یہ علم وہ علم نہیں جو انسان مشاہدے سے حاصل کرتا ہے یہ وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے جو اشرف المخلوقات بناتا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو نجات کا راستہ دکھاتا ہے موضوع گفتگو ہے اور یہ سمجھ لیجئے اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل ارز کروں لیکن ایک جماعت تھی ایک جماعت تھی جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ جب اندھیروں کے پجاری اس علم کے چراخ کو گل کرنے کی کوشش کریں وہ اس کی لوگ کو تیز کرتے رہیں چنانچہ آل محمد کی زندگی کا ہر اہم مور جہالت کو علم میں بدلنے کا مور ہے وہ جمل و سفین و نہروان ہو وہ میدان سلح میں امام حسین کا سلو نامہ ہو یا کربلا میں حسین کا مارکہ ہو یہ سب فروغ علم کی منزلیں ہیں بے خبروں کو خبردار کرنے کی اور یہی وجہ ہے کہ دیکھتے جائیے کہ حسین کے پاس جو ہیں وہ تو وہی ہوں گے نا جو علم دوست ہوں گے روشنیوں کے عادی ہوں گے انہیں تو تاریخی پسند ہی نہیں تب ہی تو حسین کے گرد ہیں لیکن جو اندھیروں میں رہتے ہیں اگر ان میں کوئی صاحبِ بصیرت نظر آ جائے تو وہ بھی جہاں روشنی دیکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی خربانی دینی پڑے وہ اس روشنی کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ حسین کے لشکر سے تو کوئی نہیں گیا اس لیے کہ روشنی سے آگاہ نگائیں اندھیرے میں ایک لمحہ نہیں گزار سکتی لیکن ادھر سے کتنے ہیں جو نقل مکانی کر کے اس کفر کی اس جہالت کی اس کم علمی کی فضا سے نکل نکل کے علم کی آگوش میں پناہ لیتے رہے راستے میں اگر زندگی قربان کرنی پڑی قربان ہو جائے جان دینی پڑی جان دے دی جائے ہر کا واقعہ تو ایک واقعہ ہے نا ایک واقعہ ہے کم از کم چودہ افراد کربلا میں ایسے موجود ہیں جو ہر کی طرح ابن زیاد کے لشکر سے نکل نکل کر بارگائے حسینی میں آتے رہے میں ڈھونڈھونڈھونڈ کر تھک گیا کہ کوئی تو حسینی ہوتا جو حسین کے قابلے سے نکل کے اس زندگی کی دعوت کی طرف گیا ہوتا اس عوضے مرتبے کی طرف گیا ہوتا اس مال و دولت کی طرف گیا ہوتا اس زندگی کی بقا کی طرف گیا ہوتا نہیں تمام لالچیں ہونے کے باوجود کوئی ادھر سے نہیں گیا اس لیے کہ جو علم رکھتا ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا جن کو قبول کرنا اس کے لیے تباہی کا سامان ہو جائے وہ جانتے ہیں کہ ادھر ملنے والی دولت دولت نہیں ہے زہر قاتل ہے انہیں معلوم ہے ادھر ملنے والی عزت نہیں ہے کائنات کی سب سے بڑی زلت ہے جانے کو کوئی تیار نہیں آنے والے ادھر سے آ کر عظمت علم کا گنگا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ علم کی کشش کھینج کھینج کر لاتی ہے یہ کربلا حصول علم کا میدان ہے اور یہ سفر سفر علم ہے جو مدینہ سے شروع ہوا مکہ تک پہنچا مکہ میں قیام کرنے کے بعد تقریباً چار مہینے سوا چار مہینے امام کا قیام رہا ہے اٹھائیس رجب سکسٹی ہجرہ کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا تین شابان کو سرزمین مکہ پہ پہنچے تھے تین شابان سے لے کر پھر چار مہینے شابان کا مہینہ گزرا رمضان کا مہینہ گزرا شوال کا مہینہ گزرا زیقات کا مہینہ گزرا پانچوں مہینہ شروع ہوا ہے زلحج کا مہینہ اس کی آٹھ تاریخ کو یا بعض روایات کے مطابق نو تاریخ کو جس وقت حاجی مزدلفہ کی طرف جا رہے جب حاجی عرفات کی طرف جا رہے تھے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے سفر اختیار کیا یہ قافلہ امام لے کے چلے اب یہ علم دینے والوں کا قافلہ ہے لا علموں کو باخبر کرتا ہوا دنیا نہیں جانتی حسین نے ترک مکہ کیوں کیا ہے لیکن جب حسین ابھی نکل کر مکہ سے چند خدم باہر آئے ہیں تنیم کی منزل پر تو عراق کا ایک مشہور عرب کا مشہور شاعر فرزدق اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا مل گیا حسین سے مولا لوگ تو اس وقت عرفات کا رخ کر رہے ہوں گے آپ مکہ کو چھوڑ کے آ رہے ہیں حج کو ترک کر کے آ رہے ہیں کیا بات ہے اب علم دینا شروع کیا حسین نے دنیا سمجھ رہی ہے کہ حسین حج کو ترک کر کے آ رہے ہیں حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اگر مجھے قتل ہونا ہے تو میں شہر مکہ کی حدود سے حرم خانہ کعبہ سے کی حدود سے ایک بالش باہر مارا جاؤں بجائے اس کے کہ خانہ کعبہ میں مارا جاؤں یعنی حسین حج کو نہیں قربان کر رہے خانہ کعبہ کی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حرمت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سبب ترک مکہ کا اعلان کرتے ہوئے حسین نکلے اب جتنی منزلیں آ رہی ہیں آگہی کی منزلیں ہیں خبر کی منزلیں ہیں چلتے چلتے منزل ذات الحراق آئی کہ جس کے قریب حضرت جعفر تیار اپنے دو بچوں کے ساتھ یا وہ دو بچے حضرت جعفر تیار کے حکم سے امام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور محمد بھی شریک قافلہ ہوئے پھر آگے قافلہ بڑھا منزل زبالہ پر ایک ایک اور قافلہ امام کے قافلے کے قریب آکے ٹھہرا اس وقت امام نے اس قافلے کو الگ ٹھہرنے کا موقع دے دیا پھر اگلی منزل آئی منزل ضرورت کی وہاں پر جب یہ قافلہ امام کے قافلے سے کچھ دور ٹھہرا تو امام نے وہاں پہ قاسد بھیجا اس قافلے کے اندر ایک شخصیت تھی نام تھا زہر ابن قین مسلکن سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس اسٹیبلیشمنٹ کے حامی ہیں ان حکومتوں کے حامی ہیں جو حضرت علیہ علیہ السلام سے پہلے حکومت کرتی رہی ہیں بہر طور امام کا پیغام پہنچا اب یہ پیغام امام کا پیغام نہیں تھا یہ حسین کی نگاہ جوہر شناس تھی جوہر کہیں دیکھا پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ غیر نظر آتا ہے یا اپنا نظر آتا ہے حسین نے جوہر قابل کو جہاں دیکھا وہاں سے منتخب کر لیا ہاں اس میں قبولیت ہے اس میں صلاحیت ہے یہ روشنیوں میں رہ سکتا ہے یہ علم کی نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے پیغام بھیجا زہر ابن قین کو کہ مولا حسین بلا رہے ہیں قاسد سے زہر بات کر کے ایک طرح سے معذرت کر کے خیمے میں واپس آئے شریک زندگی ساتھ تھی اس نے کہا کون آیا تھا کہا وہ حسین کا قافلہ ساتھ چل رہا ہے نا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ ان سے سامنا نہ ہو ان کا قاسد آیا تھا کیا کہہ رہا تھا بلایا ہے حسین بلا رہے ہیں تو نے کیا کہا کہا میں نے کہا میں نہیں آسکتا میں ان سیاسی معاملات سے اپنے کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ غصے میں کھڑی ہو گئی کہنے لگی لا اپنی نیتلوار مجھے میرے حوالے کر اور میری چادر کو اپنے پاس رکھ کیسا شخص ہے کہ نبی کا نواسہ بلا رہا ہے اور تو جانے سے انکار کر رہا ہے خدا سلامت رکھے اس کی عظمتوں کو اس خاتون کی بڑائیوں کو جس نے اس وقت اس جہالت کی طرف مو اڑتے ہوئے انسان کے رخ کو پلٹا دیا اور حسین کی طرف رخ موڑ دیا چنانچہ امام میں اور زہر میں کیا بات ہوئی کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہیں یہ جملے مجھے نظر نہیں آئے امام نے کیا کہا زہر نے کیا سنا دونوں میں عالم تنہائی میں گفتگو ہوئی ہم نے صرف عمل دیکھا کہ زہر وہاں سے اٹھے واپس آئے اپنے قافلے میں اور آکے جتنا ساز و سامان تھا وہ ساز و سامان اہل قافلہ کے سپرد کیا کہ اس کو لے جا کے میرے عزیزوں میں تقسیم کر دینا بی بی سے مخاطب ہوئے جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں تو چلی جا اپنے بھائیوں کے پاس جا کے آباد ہو جا اس نے پوچھا آخر کیا بات ہے کیا بات ہے کہا میں جس سفر پہ جا رہا ہوں وہاں سے زندہ پلٹ کے واپس نہیں آوں گا گویا حسین نے کوئی سبز باغ نہیں دکھایا ہے کوئی امیدیں نہیں بڑھائی ہیں بتایا ہے کہ اس راستے پہ جان کی قربانی دینی پڑے گی باہر طور کہا میں تو جان دینے جا رہا ہوں کہا اچھا فرزند رسول کے ساتھ جان دینا چاہتا ہے تو تو چاہتا ہے جان دے کے جنت میں چلا جائے اور میں بھائیوں کے پاس جا کے قیامت کے دن سیدہ کو مو دکھانے کے قابل نہ رہوں اولاد رسول مسائب کا سامنا کرے اور میں جا کے گھر میں آرام سے رہوں میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی چنانچہ شریک زندگی ساتھ ساتھ کربلا تک آئی یہاں سے قافلہ آگے بڑا درمیان میں خبریں مل رہی تھی حضرت مسلم کے ساتھ جو واقعہ ہو چکا تھا کوفہ میں اطلاع مل چکی تھی لیکن جب منزل سالبیہ پہ پہنچے امام حسین علیہ السلام بس میری گفتگو ختم ہوئی سامین محترم تو یہاں باقاعدہ اعلان عام کے طور پر کچھ دو آدمی راستے سے گزر رہے تھے ان سے امام کے ساتھیوں نے جا کے گفتگو کی ان دونوں نے بتایا کہ ہم نے شہر کوفہ اس حال میں دیکھا ہے کہ مسلم کی لاش کو رسی سے باندھ کے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ آ جا رہا ہے یہ پیغام جب امام کے ساتھی لے کے آئے تو آکے امام سے فرمائش کی کہ مولا کچھ اطلاعات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تنہائی میں آپ کو یہ خبر پہنچائیں تو امام نے دائیں بائیں دیکھا انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسا فرد اپنے اردد نہیں دیکھتا جس سے مجھے اپنی کوئی بات چھپانی ہو تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو تو اب انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول یہ ہمیں خبر ملی ہے مسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے بس یہاں پر فیصلے ہوئے امام نے حضرت مسلم کے خاندان والوں سے پوچھا کہ اب تمہاری مرضی کیا ہے سب نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے اور جو کچھ مسلم کے ساتھ بیٹی ہے اگر ہمارے ساتھ بیٹے تو ہم بھی اس کے لئے تیار ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب خواتین جن کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کے خیمیں فاصلے پہ لگے ہوئے تھے اب حسین ان خیموں کی طرف گئے بہن نے بھائی کے چہروں کے دیکھا بھائی کیا بات ہے تمہارے چہرے پر رنج و علم کے بادل کیوں چھائے ہوئے ہیں کہا بہن باقی باتیں بعد میں ہوگی ذرا مسلم کی بیٹی آتقہ کو تو بلاؤ سکینہ کی ہمسن بچی بلایا گیا حسین نے بچی کو بلا کے اپنے زانوں پہ بٹھا لیا زانوں پہ بٹھا لیا ایک مرتبہ کلیجز لگا کے اس کے ماتھے پہ بوسا دیا بچی نے مامو کی شفقتوں سے ہمیشہ فیضیاب ہوتی رہی تھی لیکن آج جو یہ انداز دیکھا تو سر اچھوک اٹھی ایک مرتبہ مام کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مقاتل بھی مولا مامو یہ بتائیے میرے بابا خیریت سے تو ہیں حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹی بس اب تو میں مجھے اپنا باپ سمجھ تو مجھے اپنا باپ سمجھ میں کہوں گا اے آتکہ تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تجھے باپ کے پرنے کی خبر حسین نے دی بڑی خوش نصیب ہے کہ حسین جیسا مامو تجھے سینے سے لگا رہا ہے کاش ذرا سکینہ کی قیفیت دیں کہ اسے مرنے کی خبر کس نے دی خبر دینے والے نیزے اٹھائے خیمے میں داخل ہوئے کانوں سے گوشوارے چینے پوپے تمانچے مارے تب سکینہ کو پتا سلاو یتیم ہو گئی ہے رب العالمین ہمیں معرفتِ کربلا کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ ہمیں اس علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے جو ہمیں زبانِ رسالت سے ہم تک منتقل ہوا ہے یا اللہ ہمیں اگر تُو نے اس علم کا امین بنایا ہے اس کا محافظ بنایا ہے تو یہ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا فرمائے سکتے ہیں اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ماتمِ حسین ماتم doncھنے ماتم 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 مات موسیقی 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 تیری تسبیح ہی پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ فرش مجلس پہ اور مسلنے پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرہ یا زہرہ اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ فرز مومن سے غم جدا کر دے بس غم کربلا عطا کر دے بے خطا قید میں جو ہے مومن موجزے سے انہیں رہا کر دے یا زہرہ یا زہرہ اے میری بی بی اے میری بی بی غم کوئی حسینیوں کو نہ دے جو حسینی ہے تیرے بابا کو جا سے پیارا ہے اے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ مجلسِ غم میں عشق برسانے آسکے یا نہیں خدا جانے کیا بھروسہ ہماری ساسوں کا اب کہا ہم کہا ازا خانِ یا زہرہ اے میری بی بی اے میری بی بی عشق کے غم تیری امانت ہے تیری اولاد کے ہی غم میں ہمیں سوارہ ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ مومن سے پی ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے سائبہ ان کا تیری چادر ہے ان کے سینوں پہ اے میری بی بی داغِ ماتم نشانِ حیدر ہے اے میری بی بی خلد میں شہید جب جائے تیری آواز آئے آنے دو یہ ہمارا ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے ماتم کی صدا سے دلِ باطل کو ہلا دے یہ پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے گھر گھر میں صفے ہاتھ میں شبیر بچھا دے گھر میں صفے ہاتھ میں شبیر بچھا دے اے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے سر کی ضرورت ہو بہتر کا گلا دے باطو اے علمدار دے بہنوں کی ردہ دے جو کچھ بھی ہو سب رہے محبت میں لگا دے اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کے کیا دے گھر گھر میں صفے ہاتھ میں شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ہاتھ میں شبیر بچھا دے میں ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا میں بشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا میں بھرے گھر کو لٹایا اکبر کو اٹھایا کبھی اس گھر کو سلایا اکبر کو اٹھایا کبھی اس گھر کو سلایا اور شبیر نے سر دے کے زمانے کو بتایا زندہ ہے وہی مات کی گھر گھر جو جھکا دے چہرے پہ ملے خون قدم تیز بڑھائے چہرے پہ ملے خون قدم تیز بڑھائے ملے خون قدم تیز بڑھائے ایک ننی سی میت کو قلیجے سے لگائے یہ کون چلا جاتا ہے گردن کو جھکائے بادر پہ ہے خیمے کہ کہیں دیکھ نہ پائے پیزا سے گھو خیمے کہ پریے کو گرا دے گھر گھر میں صفے بات ہمیں شبیر بچھا دے گھر گھر کو مسلمان تھے وہ ظلم کے بانی گھر گھر کو مسلمان تھے وہ ظلم کے بانی مہمان بلا کر نہ دیا شاہ کو پانی مہمان بلا کر نہ دیا شاہ کو پانی ہمیں پی میں ملا دی علی اکبر کی جوانی ہم شکل پیامبر کا وہ شاپیر کا جانی تصویر کا یہ رخب زمانے کو دکھا دے گھر گھر میں صفے بات ہمیں شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے بات ہمیں شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے بات ہمیں شبیر بچھا دے سین 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 تک ہے زبانوں پہ لمدار لمدار رباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ لمدار لمدار رباس علمدار رباس علمدار مرکشان سے بابا کا لم تُو نے اٹھایا اب باس علمدار اب باس علمدار مجھ کی زچ دالار کہ تُو گھر نہیں آیا اب باس علمدار اب باس علمدار اے شہرِ جوائے اپسرِ حیدرِ کردار رباس علمدار اب باس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار رباس علمدار رباس علمدار باس علمدار اب باس علمدار اب باس علمدار اب باس علمدار اب باس علمدار مجھ کی زچ دالار کہ تُو گھر نہیں آیا اب باس علمدار اب باس علمدار اب باس علمدار اب لکھ ہے زبانوں پہ علمدار علمدار اب لکھ ہے زبانوں پہ علمدار 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 علمد